دنیا کا سب سے گھٹیا پردھان منتری اگر کوئی پیدا ہوا تو وہ نریندر موڈی ہے کہ جس کو ہندوستان کا بچہ بچہ گالی دیتا ہے یہ کہتے ہیں ہندو خطرے میں دوستو نہ ہندو خطرے میں ہے نہ مسلمان خطرے میں ہے ارے دھرم کا یہ چسمہ اتار کے دیکھ لو یارو ہندوستان میں تو یہ بی جے پی کے نیتا خطرے میں ہے ان کی گھٹی خطرے میں ہے جے پی اور رسیس کے لوگ کہتے ہیں بچے زیادے پیدا کرو ان کے باپ کہتے ہیں بچے کم پیدا کرو تو سب سے پہلے اتر پردیش کے مکھے منتری کو جانا پڑے گا یہ سات بھائی بہن ہیں کدی چھوڑ گھٹی چھوڑنی پڑے گی دیش کے پردھان منتری کو گھٹی چھوڑنی پڑے گی کیونکہ وہ پانچ چھ بھائی بہن وہ بھی ہیں اس کے جو کتے بھوکتے ہیں وہ کون ہیں وہ تو نیتا ہے تو نیتا ہے تو چپ کیوں نہیں کرتا تو چپ کیوں نہیں کرتا انہیں سب سے پہلے اتر پردیش کے مکھے منتری کو جانا پڑے گا یہ سات بھائی بہن ہیں گھٹی چھوڑ گھٹی چھوڑنی پڑے گی دیش کے پردھان منتری کو گھٹی چھوڑنی پڑے گی کیونکہ وہ پانچ چھ بھائی بہن وہ بھی ہیں نیتاوں کو جاگی ہمارے پہ کیا فرق پڑ رہا ہم تو کب چناو کے دوران چراو کے دوران میں بتا رہا ہوں ماحول خراب کرنے کا سیسٹم ہوتا ہے سرکار پہ سات سال سے بھارت سرکار چل رہی ہے آیا جن سنگیہ نینترین قانون ساڑھے چار سال سے یہ چل رہا آیا چناو کے دوران لائیں گے پردیش کا دیش کا ماحول خراب کرنے والے اور ان کے چاہنے والے ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کی جن سے بڑھتی جا رہی ہے اور آنے والے کل میں ہمارے اوپر یہ لوحاوی ہو جائے گے اس لیے جن سنگیہ کانونی ضروری ہے اور وہی لوگ کہتے ہیں کہ بچے پانچ پانچ دردس پیدا کرو تیرا سنگھ راوت کا بات تو انہی کی بات کرو بی جے پی والوں کی انہی کی بات کرو بی جے پی اور آر ایس کے لوگ کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو ان کے باپ کہتے ہیں بچے کم پیدا کرو تو لڑائی انہی میں ہو لے گی ہمیں کیا لے نا اس چیز سے سرکار کو جو کرنا وہ کرے جنتہ کو جو کرنا وہ کرے گی نا اتر پردیس کے گننے کا پیمنٹ بیس ہجار کروڑ کے لگ بگ پڑا ہے نای دیا سالور سالور ہو گیا بجلی کا بل اتر پردیس میں سب سے مہنگا ہے کون ٹھیک کرے گا اسے امریکہ آئے گی کا ٹھیک کرنے کے لیے کیا کر رہا ٹھیک ہے بجلی کا بل سب سے مہنگا ہے اسے کون کون سستہ کرے گا سب پردیسوں کے برابر تو کرو گے وہ تو کہتے ہیں یوپی بیماروں راستہ اس کو میں نے اجاگر کیا آگے اوپر لائیا ہے کیا لائیا ہے ایسا لائیا ہے کہ گنگا میں لہا سے بہنی شروع ہوگی انتیم سنسکار کے لیے لکڑی بھی نہیں مل رہی اتنا مہنگا کر دیا انتیم سنسکار رات کو بیٹیا جلائی جا رہی ہیں پولیس کو پیٹ پیٹ کے گنڈے چھڑائی جا رہے ہیں یہ ہے اس کا یہ کیا ارے آپ ناکڑے اٹھا کے دیکھو دیکھیں گلت ہوگا کانون سجا دے گا صحیح ہوگا کانون سے چھوڑنا پڑے گا سیدھا سائی صاحب ارے یار جب میں پہلے ہی کہہ دیا بی جے پی کے پاس پردان منطری سے لے کے چھپ راسی تک پانچ منٹ ہندو مسلم قبرستان سمشان اور پاکستان کے علاوہ پانچ منٹ کوئی بھاسن نہیں دے سکتا نہیں دے سکتا بار بار پاکستان کا نام لے گا اور کمجور تو سب ڈھاٹ لیں پاکستان کی اتنی جنسنکھیا نہیں ہے جتنی اتر پردیس کی ہے پاکستان پہ اتنے ہتیار نہیں ہے جتنے اتر پردیس میں لائسنسی ہتیار ہیں پاکستان کی سینہ پہ بھی نہیں ہے گنتی میں تو اس سے کیا دیا جس دن چاہے گا اس دن فنہ ہو جائے گا پاکستان پر ہندوستان کو یہ جروری ہے ان کے لیے کہ جو بی جے پی والے ہیں ان کا کام ہے کہ پاکستان کو گالی دو اور ہندووں کو ایک طرف لاؤ پاکستان والوں کا کام ہے کہ ہندووں کو گالی دو مسلم ہماری طرف اب ہندوستان کا نہ ہندو ان کے بھکامے میں آوے نہ مسلم آوے میں پھر وہی کہہ رہا ہوں یہ کہتے ہیں ہندو خطرے میں دوستو نہ ہندو خطرے میں ہے نہ مسلمان خطرے میں ہے ارے دھرم کا یہ چسمہ اتار کے دیکھ لو ہو یارو ہندوستان میں تو یہ بی جے پی کے نیتا خطرے میں ہے ان کی غدی خطرے میں ہے یہ ہے اور نہیں ہے کچھ بھی سب کے دلوں میں بستے ہیں اگر کوئی پیدا ہوا تو وہ نریندر موڈی ہے کہ جس کو ہندوستان کا بچہ بچہ گالی دیتا ہے نہیں نہیں آپ غلط کر رہے ہیں بہت سارے چاہنے والے ان کے ہیں کہتے ہیں ہمارے موڈی جی تو رام ہے بھگوان ہے ایسا پردان منتری سویوں میں نہیں ملتا ہے ہاں بلکل نہیں ملنے گا بھئیہ ڈنکا بج رہا ہاں کون کی رہا ہاں ڈنکا بج رہا ابھی ابھی گیا تھا اس میں بنگلہ دیش میں گو بیک گو بیک موڈی ہوئی کتے کی تصویر پر موڈی کی فوٹو لگی ہے بتائیے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ اپنے پردان منتری کو کتے کی تصویر سے تلنا کر رہا آپ کو نہیں لگتا کہ غلط تصویر مطلب پردان منتری اچھا اس پردان منتری کو اچھا لگتا ہے کہ اس کسان کے انداتا کو موڈی گینگ نقصالی موڈی کتنی سنگیائی دی گئی تم تو کچھ بھی کہو ہم نہ کہیں کچھ بھی اگر کوئی کسان کی طرف انگلی اٹھائے گا انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کیوں اس کے جو کتے بھوکتے ہیں وہ کون ہیں تو نیتا ہے تو چپ کیوں نہیں کرتا تو چپ کیوں نہیں کرتا انہیں کس کے اندر میں ہیں پردان منتری کے اندر میں سارے اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں اور پردان منتری چپ ہے تو اس کا مطلب پردان منتری کہلوا رہا ہے پردان منتری کا یہی کام رہا گیا ہے کہ کوئی بولے کچھ اس کو چپ کراتے رہے ہیں اور کیا کپڑے روج کپڑے بدلنا پیشن بدلنا یہی رہ گیا ہے پردان منتری تو اچھے کپڑے بھی نہیں پہنے آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کپڑے نہیں پہنے کیوں پہلے پردان منتری نہیں پہنتے تھے پردان منتری کا کام رہ گیا دلالی لینا کوویڈ میں پردان منتری پردان منتری دلالی لیا ہے بلکل سبوت کے ساتھ پی ایم کیئر فنڈ کس کے انڈر میں بتاؤ پی ایم کیئر فنڈ سے اگر میں کوئی چیز خریدوں گا پردان منتری ہونے کے ناتے اور اس میں گھپلا ہوگا تو کون جمہدار ہوگا وہ تو پردان منتری کا نجی ہے اور پی ایم کیئر فنڈ سے جو وینٹی لیٹر خریدے گئے کس سے خریدے گجرات کے اس ویقتی سے جس ویقتی نے موڈی کا سوٹ خریدہ چار کروڑ میں اس کی کمپنی سے اور سارے کے سارے اس کوویڈ میں ایک بھی پی ایم کیئر فنڈ کا خریدہ ہوا وینٹی لیٹر نہیں چلا خراب پڑے رہے بھارت کے ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اس پہ ہم مریض کو نہیں لٹائیں گے کیونکہ یہ وینٹی لیٹر خراب ہے جس مریض کو لٹاتے ہیں اس کی ڈیتھ ہو جاتے ہیں کمپنی سے سستہ میں اگر سمان نہیں جا رہا تو اسی کمپنی سے نہیں خریدی جائے گی تو اگر سستہ ہی خریدنا ہے تو پانچ سو چھپ بیس کروڑ کا رفیل سوڑے سوڑے سو کروڑ میں کیسے خرید لیا اگر سستہ ہی خریدنا تھا جواب دے تو ہی دے دے اور سستہ ایسا خرید ہوگی جس پہ آدمی کی موت ہوگی چیز خرید رہے ہو تو اچھی کیونکہ جیون ہے پینٹی لیٹر کونسی کوشش کری ہے ہندوستان کی ویکسین ویدیسوں میں بیچ دی ہندوستان کی اوکسیجن ویدیسوں میں بیچ دی مدد جب ہی تو کرے گا جب تیرے گھر کے سلامت ہوں گے تیرے گھر کو کے تو آگ لگی پڑی ہے اور فائر برگیٹ بیت دے امریکہ میں اپنے گھر کو پھونک لے دوسرے دیسوں نہ دیا ایسا ہے کہ آئی ہے کونسی آئی آئی ہے آئی ہے دنیا کا وہ سب سے کمجور دیس جو خود بھکماری کے گگار پہ پڑا اس نے تمہیں آنا آج بھیجا کٹورا لے کے بھیر رہے ہو اپنے گھر میں آگ لگا دیا اور پھر کٹورا لے کے مانگتے بھیر رہے ہو یہ ہے دیس کے پردان منتری کا کم اور جب دیس میں پیسہ نہیں ہے تو جروری ہے محل بنانا اپنا نیا کیوں سنسد پہ ہے نا جنسد پہ بڑھ رہی ہے جنسد پہ بڑھ رہی ہے کیوں بڑھے گی جنسد پہ بڑھ رہی ہے لوگوں کی تو نوکری جا رہی ہے اور یہ دلال اور بڑھ جائیں گے وہاں سنسد میں بیٹھنے والے بتاؤ تمہارے پاس دوائی خریدنے کو تمہارے پہ پیسہ نہیں کس نے بچا لیا کیوں کیا آیا تھا تیرے گھروں آیا تھا دوائی کی پوچھل تو اسی پہ پیسہ جا رہا ہے وہ دیس کا جو پیسہ ہے وہ پڑھ چار میں ہی تو جا رہا ہے اور کائے میں جا رہا یا تو ٹی وی والوں کو دلال نہیں جا رہی ہے کہ میرا چہرہ چمکا کر رکھو میری ایمیج بڑھا کر رکھو ایمیج بڑھتی ہے جنتہ سے اور جنتہ ہوتی ہے اس کی وہ پھر میرا تو وہ ہی ہے دیس بچالو موقع ہے بی جے پی ایک دھوکہ ہے کسی کو بوٹ دینا مگر ہندوستان میں بی جے پی کو کبھی بوٹ مد دینا اور ہندو مسلم پہ کبھی بوٹ مد دینا ہندو مسلم ہونے مد دینا یہ خوب لڑائے گی بچ کے رہنا موسیقی موسیقی